بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ آج بیٹا ہم جو ہے ویک ون کا سلیب سٹارٹ کریں گے سائٹ نمبر ون جو ہے ویک ون میں آپ کا چپٹر نمبر ٹین ہے جس کا نام ہے گیسیس ایکچینج تو اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کوششن جو ہے شاڑ کوششن جو ہے باٹیز گیسی سینج کیا ہوتا ہے گیسی سینج سے کیا مراد ہے ٹیکنگ اکسیجن اینڈ گیویں گاوٹ آف کاربن ڈائک سائیڈز کارڈ گیسی سینج نہیں کہ باڈیز کے اندر اکسیجن کو جسم کے اندر لے جانا اور کاربن ڈائک سائیڈ کو باہر نکالنا اسے نام دی جاتا ہے گیسی سینج اردو میں کہتے ہیں گیسوں کا تبادلہ یہ نیکس کوششن ہے باٹیز سیلولر ریسپیریشن سی کیا مراد ہے ان دیس پراسس سی ایچ بانڈ ان فوڈ آر بروکن ڈاؤن بائی اکسیڈیشن ریڈکشن ریکشن انرجی اس ٹرانس فارمد انٹو ایٹی پی یہ وہ پراسس ہوتا ہے جس میں خوراک میں مجھوز سی ایچ بانڈ کو اکسیڈیشن ریڈکشن ریکشن کے دے توڑا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو انرجی اصل ہوتی ہے اس کو ایٹی پی کی صورت میں ٹرانس فارم کر د کی جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سیلولر ریسپیریشن نیکس کوششن ہے باٹیز لئرنگس لئرنگس سے کیا مراد ہے لئرنگس کیا ہوتا ہے ایٹیز ای میڈ آف کارٹی لیج یہ کارٹی لیج کا بنا ہوتا ہے اینڈ انو آلوڈ ان وائس پروڈکشن اس کا کام کیا ہوتا ہے آواز پیدا کرنا ایٹیز پریزنٹی بیٹوین فیرنگس اور ٹریکیہ اور یہ فیرنگس اور ٹریکیہ کے درمیان میں موجود ہوتا ہے نیکس کوششن ہے باٹیز گلاتس ک سے کہتے ہیں گلارٹس سے کیا مراد ہے یہ جو ہے کہ فیرنکس کے فرش پر ایک تنگ سا سراخ ہوتا ہے وچھ لیڈز انٹو لیرنکس اور یہ پھر جا کے کھلتا ہے لیرنکس نیس کچھ جانے کہ جو انسان ہے اس میں سانس کی رفتار نارمل حالات میں اور جب کوئی سخت کام کار رہا تو صرف کیا ہوتی ہے تو بریتنگ ریٹ ایٹ نارمل کنڈیشن یعنی کہ جب نارمل کنڈیشن ہوتی ہیں اس وقت سانس کی رفتار ہوتی ہے 16 to 20 time per minute یعنی کہ سولہ سے لے کے 20 مرتبہ ایک منٹ میں بریتنگ ریٹ دورنگ فیزیکل ایکٹیوٹی کے دوران جو ہے بریتنگ ریٹ ہوتا ہے ثرٹی تو فارٹی ٹائم پر منٹ یعنی کہ 30 سے 40 مرتبہ ایک منٹ میں جو ہے بریتنگ ریٹ یعنی سانس کی رفتار ہوتی ہے جی نیس کجوشن ہے وارٹی ڈائیفرام ڈائیفرام سے کیا امراض ہے اتھیک مسکل سٹیکچر پریزنٹ بلو دا لنگز is called ڈائیفرام it helps in gasex chain لنگز کے نیچے پیپلوں کے نیچے ایک موٹی مسکلر ساخت موجود ہوتی ہے جسے ڈائیفرام کہا جاتا ہے اس کے کام کیا ہوتا ہے it helps in gasex chain یہ جو ہے گیسوں کے تبادلے میں help کرتا ہے مدد دیتا ہے یعنی اس کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے what is emphysema emphysema کسے کہتے ہیں it is destruction of all of a lie اس میں جو ہے یہ ڈیسارڈر ہے اس کے اندر جو ہے الولائی کی دیواری جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اس کے علامات جو ہیں symptom weight loss وزن میں کمی fetage یعنی ثقاوت یہ اس کے علامات ہوں گی let's question what are symptoms of pneumonia 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 کی علامات بیان کریں pneumonia کی علامات کیا ہیں تو اس کے علامات کے اندر symptom of pneumonia number one cold پر تیز بخار ہو جاتا ہے shavering سردی بغیرہ لگتی ہے یعنی کہ کامپنے لگتی ہیں جسم کامپتا ہے cuff خانسی اور number five shortness of breathe اور اس میں جو پیشنٹ جو جو ہے سانس لینے میں تنگی محسوس کرتا ہے سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے جنیس کچھ ہے what is nicotine nicotine کیا ہوتا ہے what is nicotine anthrax guy it is a powerful poison and was widely used as an insecticide in the past یہ جو ہے کہتا ہے یہ ایک طاقتور زہر ہے اور پرانے وقتوں میں ماضی میں اسے جو ہے اشرات کچھ کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی کہ اشرات کو مارنے کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا تھا اس کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں number one effect number one جو ہے it hardness the walls of artery یعنی کہ یہ جو arteries ہیں جو شرینے ہیں ان کی دیواروں کو nicotine سخت کر دیتی ہے number two it damage brain tissue یہ دماغ کے tissue کو نقصان پہنچاتے ہیں next question right four chemical of cigarette smoke cigarette کے دھومے کے اندر پائے جانے والے کوئی سے چار chemical کے نام بتائیں تو جن میں chemical کون کونز ہوتے ہیں number one nitrogen oxide ہوگی دوسرا chemical carbon monoxide تیسرا chemical ہے tar اور چوتھا hydrogen cyanide یہ chemical cigarette کے دھومے کے اندر مجود ہوتے ہیں تو next جو ہے لانگ کو چنہ write answer in detail write a note on bronchitis bronchitis respirator decider ہے اور اس پہ نوٹ اس نے پوچھا ہوئے تو اس سال سے پہلے اس کی definition دیکھتے ہے bronchitis ہوتا کیا ہے it is inflammation or bronchitis or bronchiol یہ جو ہے bronchitis کی inflammation ہوتی ہے it results in excessive secretion of mucus into tubes اس کے نسجے میں کیا ہوگا کہ جو tubes ہیں ان کے اندر بہت زیادہ mucus بن جاتا ہے اس کے الکازز کیا ہیں وجوہات کیا ہیں وائرس بیکٹیریا اور tobacco smoke یعنی کہ وائرس بیکٹیریا نیس اس کی سمٹم دیکھتے ہیں اس کے علامات کیا ہوں گی نمبر ون کف یعنی خانسی نمبر ٹو فیور یعنی بخار نمبر تھری شارٹن ساف بریت یعنی کہ سانس لینے میں تنگی اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک نام ہوتا ہے acute bronchitis اور دوسرا chronic bronchitis سال سے پہل ہم دیتے ہیں acute bronchitis کیا ہوتا ہے یہ تقریبا دو ہفتے تک رہتا ہے اور اس میں مریض برونکی کو نقصان پہنچے بغیر ہی سہت جاب ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے دوسری اس کی ٹائپس ہے chronic bronchitis یہ تقریبا تین ماہ سے لے دو سال تک رہتا ہے اس میں جو ہے bronchitis کے اندر جو ہے chronic اندر کے لمبے عرصے تک رہنے والی سوزش ہو جاتی ہے جو نیس کوئی چنہ ہے what are bad effects of smoking smoking کے برے اثرات کون کون سے ہوتی ہیں وہ بیان کریں تو bad of smoking number one it effects circulatory system یہ blood circulatory system کو نقصان پہنچاتی ہے number two it leads to cancer in kidney larynx oral cavity and pancreas یہ جو گردوں میں cancer ہو سکتا ہے larynx میں ہو جاتا oral cavity کے اندر pancreas کے اندر جو ہے یہ cancer ہو سکتا ہے number three it is responsible for weakening and staining of teeth اس کی وجہ سے دان جو کمزور بھی ہو five tooth last is two to three times higher in smoker than in non smoker جنہی کہ جو smoker than cigarette پینے والے ہیں ان میں داند گرنے کا عمل non smoker سے دو سے تین گناہ زیادہ ہوتا ہے ہوتا